وہ بت پرست وہ مشرق جس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور ساری زندگی اس نے بتوں کو سجدہ کیا وہ کافر جہنم میں جائے گا لیکن ایک ایسا شخص جس نے مو سے تو لا الہ الا اللہ کہا پر دل کے اندر سے منافقت اور نفاق نہیں گیا وہ شخص جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا اگر میں سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو وہ جو منافق ہے وہ جہنم کے اس درجے میں ہوگا جس درجے سے کافر بھی خوف کھا رہے ہوں مشرق اور بد پرست جس درجے کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے حالانکہ وہ خود جہنم میں ہوں گے لیکن جس درجے کو دیکھ کر مشرق خوف کھا رہا ہوگا اس درجے کے اندر منافق کو پھینکا جائے گا جہنم کا سب سے نچلا درجہ نچلا طبقہ منافق کی سزا یہ ہے کہ اپنا پیپ نہیں بلکہ اس کو کافروں کا پیپ پلایا جائے گا اس نے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑا ہے وہ تو محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کر رہا ہے تو کیا صرف مو کو ہلا دینا اور زبان سے یہ کلمیں ادا کر دینا یہ کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے یاد رکھئے یہ اتنا گنونہ جرم ہے کہ آدمی کافر رہتا تو چھوٹا مجرم تھا لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کلمے کے ساتھ دغا کیا تو بڑا مجرم ہو گیا آپ کے دین کو سب سے زیادہ نقصان جس طبقے نے پہنچایا ہے وہ منافقوں کا طبقہ ہے آپ کے دین کو سب سے زیادہ نقصان جس طبقہ ہے